السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین تین اہم اور بڑی خبریں آپ کو بتانی ہیں ایک تو جو ایمکیوم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک سیاسی اتحاد ہے اور دونوں وفا کی حکومت میں اتحادی ہیں ان کو ان کی جو اتحاد ہے ان کو ایک دھچکا لگنے والا ہے بہت بڑا وہ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے دھچکا لگے گا دوسرا یہ ہے کہ ملک ریاض کی جو داماد ہیں زین ملک ان کے حوالے سے تمام جو میڈیا ہے اس پر اپنے خبر نہیں دیکھی لیکن یہ خبر بہت اہم ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس کے علاوہ جو وزیراعظم نے ہدایت دی ہے جو کہ چینی سکینڈل ہے چینی بہران سکینڈل اس میں جو مختلف اداروں کو جو خاص طور پر ایف وی آر ان کے جو زیلی ادارے ہیں ان کو جو تحقیقات کا حکم دیا ہے اور خاص طور پر آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے آپ کو ایک بڑی خبر ہے وہ بتانی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو پاکستان تحریک انصاف اور اہم کیوم کو جو ان کو سیاسی اتحاد ہے ان کو جو دھچکا لگنے والا ہے وہ دھچکا اس صورت میں لگے گا کہ جب یہ اتحاد ہوا تھا اور مختلف شکریں جو ہیں رکھی گئی تھی اہم کیوم کی جانب سے جو شرائد رکھی گئی تھی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے اس میں سب سے بڑی ایک اہم شک جو تھی وہ یہ تھی کہ جو کیپیٹی میں ملازمین ہیں کراچی پورٹسٹ میں ان کو مستقل کیا جائے گا اور ان کو کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی کوئی ان چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی جو ملازمین ایم کیوم کے وفاقی وزیر اس وقت جو بابر غوری تھے ان کے دور حکومت میں جو بھرتی ہوئے تھے تو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر اکتیس دسمبر دوہزار بیس کو فیصلہ دیا تھا اور جو تمام ملازمین تھے ان کو تقریبا بارہ سو سے زائد جن کا تعلق ایم کیوم سے ہے ان کو مستقل کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کے بعد جو اس سے پہلے جو کیپیٹی کے انتظام میں جو نوٹیسز جاری کیے تھے شوکارز نوٹیسز جاری کیے تھے تمام ملازمین کو ان کو کلہ دم قرار دیا تھا اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفا کی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اب سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک شک تھی اتحاد کی ایم کیوم اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ شک سے ایک روح گردانی کر رہی ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے یا وہ شاید تسلیم نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں اس کو لیا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اتحاد کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے جو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں درخواست دیار کی گئی ہے اس کی میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتا ہوں جس میں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے وفا کی حکومت کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بارہ سو ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں دوہزار گیارہ اور بارہ کے دوران جو وفا کی وزیر بابر غوری تھے اس وقت ان کی دور حکومت میں ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جو تھے سیاسی اثر حصول کو رکھنے والے تھے ان کی تعلیمی قابلیت بہتر نہیں تھی میار اور سٹنڈر کے مطابق نہیں تھی اخبارات میں شہارات نہیں دیے گئے انٹرویوز نہیں ہوئے اور اس کے بعد سیاسی اثر حصول رکھنے کی بنیاد پر ان کو ملازمت میں بھرتی کیا گیا اور خاص طور پر یہ وہ سارے کے سارے کراچی سے تعلق رکھتے تھے اور کوٹے کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا ہے یہ جو وفا کی حکومت کی جانب سے درخواست ہے اس میں موقف اتیار کیا گیا ہے اور اس طرح اور بھی ان کے جو ہے کافی ساری چیزیں ان میں درخواست میں انہوں نے بتائی گئی ہیں کہ نہ تو میرٹ کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور ان میڈیکل کو بھی نہیں دیکھا گیا یعنی کہ تمام جو کانونی تقاضے تھے اس میں ان کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا ملازمین کو بھرتی کرتے وقت اس کے علاوہ جو ملازمین بھرتی ہوئے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ملازمین بھی شامل تھے جو بدنام زمانہ تھے جو بہت زیادہ بدنام تھے تو ان کو ذاتی تعلقات کی وجہ سے سیاسی اثر سوق کی وجہ سے ان کو ملازمت پر بھرتی کیا گیا اور اس کے بعد جو اثر حقدار تھے ان کو ملازمت نہیں دی گئی اور جو اسامیہ کم تھی اور ملازمین زیادہ ان کو بھرتی کیا گیا اور اس پر نیب نے بھی تحقیقات کی اور نیب کی تحقیقات کے بعد ان کے جو متعلقہ ذمہ دار تھے کیپیٹی کے اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری صاحب ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا تو لہٰذا جو سندھائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کیپیٹی کی انتظامے کی جانب سے جاری ملازمین کو شوکاز نوٹس کا وہ شوکاز نوٹس کو سندھائی کورٹ نے کلدم قرار دیا جاتا جسٹس اکیل عباسی کی سربراہی میں دور اکنی بینچ نے اس فیصلے کو کلدم قرار دیا جائے ان کو اس کو ختم کیا جائے اور جو کیپیٹی کی انتظامیہ کا جو موقف تھا کہ ملازمین کو ملازمہ سے نکالا جائے یعنی کہ وہ میرٹ پر پورے نہیں اترتے تو اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے اور یہ عدالت سے صدا کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اکتیز دسمبر کا جو فیصلہ تھا سندھائی کورٹ کا اس کو کلدم قرار دیا جائے یعنی کہ جو پہلے والا موقف ہے کہ کیپیٹی انتظامیہ کا اس کو درست تسلیم کیا جائے سے زائد ملازمین نے ان کو ملازمہ سے فارق کیا جائے یعنی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور اگر یہ ملازمین سے متعلق اپیٹی کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایمکیوم اور اس کے بعد پیٹی آئی کے درمیان کتنا فاصلے برساتے ہیں کیونکہ اس وقت دو وفاقی وزراء جو ہے وہ ایمکیوم سے جن کا تعلق ہے وہ وفاقی حکومات میں شامل ہیں اور پھر اس طرح کی جب درخواست آتی ہے تو وہ ہائپ پروفائل پر پیمانے پر ایک ہائپ کریئٹ ہو سکتی ہے بہت بڑا سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے ان دونوں جماعتوں کے اتحاد کو یہ ایک اہم عاملہ تھا یہ تو آپ سے ڈسکرس کرنا تھا سپریم کراچی ریجیٹری میں درخواست یہ دائر ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے اس کی سماعت ہوگی اس درخواست کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے دوسرا ملک زین ملک ریاض جو کہ بہریہ ٹون کے مالک ہیں ان کے داماد ہیں ان کے خلاف ریفرینس دائر ہو چکا ہے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کاروائی کرتا ہے یا اس کے بعد پھر کوئی اگر کاروائی ہوتی ہے کاغذی کاروائی تو اس کے بعد پھر ادارے جو ہے یا میڈیا چینلز جو ہیں اس کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کرتے یعنی کہ اس سے پہلے جیسے ملک ریاض کے خلاف چار سو باسٹھ عرب روپے کا اس کو جرمانہ عائد کیا گیا حالانکہ وہ زیادہ ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو اس کو غیر قرونی زمینوں کے الارٹمنٹ یا زمینوں پر قبضے کے معاملے پر تھا تو اب زین ملک کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے لیکن میڈیا پر جو ہے وہ زیادہ ہائلائٹ نہیں ہوتی یہ کچھ دن پہلے جو کہ پی ایف پی کے سربراہ مصویٰ کمال صاحب ہے ان کے خلاف جو ریفرینس زیرے سماعت اے حسابہ دارت میں اس میں زین ملک بھی نامزاد ہیں لیکن کبھی آپ نے شاید ہی دیکھا ہو زین ملک کا نام ملزم کی فیرس میں زین ملک نامزاد ہے ملزم کے طور پر کلیفٹن میں دو سو اٹھانوے سے زیاد پلارٹس ہیں جن کی غیر قرونی طور پر الارٹمنٹ ہوئی یعنی کہ ان کو جو کمرشل کیا گیا پھر اس کو جو پرائیوٹ کیا گیا پھر کسی پرائیوٹ شخص کو بیچا گیا تو اس طرح کافی پرانا یہ معاملہ ہے ایک ریفرینس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے لیکن آپ کو جو خبر دینی ہے وہ خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے زین ملک کے جو تمام جہدادیں ہیں یعنی کہ منقولہ اور غیر منقولہ جہدادیں وہ نیب کو فری طور پر حکم دیا ہے کہ وہ ضبط کی جائیں اور اس کے علاوہ زین ملک کے جو تمام بینک ایکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کو منجمند کیا جائے ان کو سیل کیا جائے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اخبارات میں اسیارات چونکہ پہلے آ چکے ہیں تو یہ فوری طور پر یہ سارے احکامات جاری کیے گئے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے اس کے آرڈر کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میڈیا پر خبر یہ نشر نہیں ہوئی زین ملک چونکہ جب سے ریفرینس میں نامزد ہیں نیب نے ان کو پہلے نوٹیسز بھی جاری کیے وہ تب بھی اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں پہنچے تھے پھر احتساب عدالت نے بار بار نوٹیسز جاری کیے ان کے وران گرفتاری بھی جاری ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کو اسیاری بھی قرار دیا جاتا رہا اب ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ کی کاروائی ہوتی ہے ایٹی سیون کی کاروائی یعنی کہ اسیاری اور مفروع قرار دینے کی کاروائی پہلے مکمل ہو چکی ہے اب ایٹی ایٹ کی کاروائی کے تحت جو ہے زین ملک کے تمام ایک بینک ایک آنکس اور ساری چیزیں منچمند کی گئی ہیں ان کی جانب سے درخواست بھی مختلف وکیلوں کی جانب سے دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ زین ملک پیش نہیں ہو سکتے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن وہاں نہیں سکتے تو اس لیے جو ان کی ایک تو حاضریت سے اسسنا کی درخواست ہے وہ منظور کی جائے وہ ملک سے باہر ہیں پاکستان میں نہیں ہیں احتساب عدالت نے ان کی درخواست مصرد کی تھی پھر احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور اس طرح ایک راؤن وارنہ بھی درخواست دائر کی تھی کہ ان کے وکیل وہ پیش ہوتے رہیں گے وہ خود پیش نہیں ہوتے تو زین ملک نے بھی اسی طرح کی ایک درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست کو مصرد کیا اور اب عدالت نے ان کی تمام جہدادیں جو ہیں وہ منجمت کرنے کا زبط کرنے کا حکم دیا ہے نیب کو نیب بہت اچھی کاروائی کر رہا ہے کیونکہ کراچی نیب نے جتنے بھی جو مافیا تھے جو بہت بڑے ایسے لوگ تھے جو بادصر تھے جن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا تھا تو نیب کی جانب سے یہ کاروائی دیکھ کر آپ حیران ہوگے کہ کتنی مضبوط کاروائی ہوئی ہے کہ ایک ملزم کی جہداد ضبط کرنے جو کہ سب سے بادصر ترین پاکستانوں میں سے ایک ہے ان کی جہداد ضبط کرنے کے احکامات ان کی نیب کی کاروائی کے بعد احساب عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تیسری اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو ایک شوگر انکوئری کمیشن میں جو ایک کمیٹی بنائی تھی اسکینڈل میں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ کرنے کا حکم دیا تھا کابینا نے جو ہے وہ تقریبا جولائی میں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ان لائن ریوینیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف شوگر ملوں کا آڈٹ کرے گا اور آڈٹ جو ہے وہ ہوگا تمام شوگر ملوں کا جس میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اس کے علاوہ جو فیڈل ایکسائز ڈیوٹی کا جو ٹیکس جو دینے کے معاملات ہیں اس میں آڈٹ کرنا ہے ان لائن ڈپارٹمنٹ میں لیکن اس کے خلاف جو نوٹیسز ہیں ان کے خلاف جو شوگر مل مالکان ہیں جس میں النور شوگر مل ہے اور دھرکی شوگر مل ہے انہوں نے سندھائی کورٹ سے رجوع کیا ہے سندھائی کورٹ سے انہوں نے صدا کیا ہے کہ تیرہ نومبر کو شوک آز نوٹیسزز جاری کیے گئے ان لائن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور ایف بی آر کے جو دیگر جو زیلی ادارے ہیں وہ کاروائی کر رہے ہیں اور جو جواب جمع نہ کرانے پر مختلف شوگر ملوں پر وہ جرمانہ بھی عائد کر رہے ہیں لیکن وہ تحقیقات میں یا آڈٹ میں کسی نہ کسی صورت تو شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ایف بی آر اور جو ان کے زیلی ادارے ہیں ان کو حتمی کاروائی سے روکا جائے تو سندھائی کورٹ نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے دورکونی بینچ نے انہوں نے جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان لائن ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا ان کو حتمی ریپورٹ یا حتمی کاروائی کرنے سے روگ گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جب تک یہ سندھائی کورٹ میں کے زیر سمات ہے تو جو درخواست گزار شوگر مل مالکان ہیں ان کے خلاف کاروائی نہ کی جائے یہ اہم معاملہ ہے کیونکہ چنین کی جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر مل مالکان کے ہٹ درمی اپنی جگہ پر حکومت نے جب کاروائی کی تھی تو اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں اس معاملے پر گئیں تھی تو اب جو سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست آئیں تو اس میں یہ کاروائی ہوئی ہے لیکن اتنی بڑے پیوانے پر جب درخواست کاروائی شروع ہوتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یا کسی بھی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے تو پھر مختلف جو لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوتی ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں بیشتر عدالتیں جو وہ سٹے آرڈر جاری کرتی ہیں اس فیصلے کے خلاف جو کاروائی عمل میں لائی جا چکی ہوتی ہے لیکن کچھ عدالتیں سٹے آرڈر نہیں کرتی ہیں بلکہ دونوں فریقہ ان کو سنتی ہیں اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ جاری کرتی ہیں لیکن سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ ان کے خلاف آرڈٹ تو ہوگا لیکن حتمی کوئی کاروائی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر یہ ثابت ہوا ان کے اوپر یہ ٹیکس چوری کی سیلز ٹیکس کی اور اس کے علاوہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس میں اگر آرڈٹ میں یہ چیزیں شواہد اگر ثبوت سامنے آتے ہیں تو ایف بی آر ان کے خلاف حتمی کاروائی نہیں کر سکتا یہ عدالت نے وقتی طور پر روک دیا ہے پھر کسی اور موجود کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ